بسم اللہ الرحمن الرحیم لمپی سکن بیماری کہاں تک پہنچی ہے اور اس کا جی جی سب کی بنیں گی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ تو دوسرا جی تھوڑا تھوڑا علاج بھی پتہ کرتے ہیں جی کس چیز کا کیا علاج ہے سفتر بھائی ایک منٹ تھوڑی بات کر لیں اسلام علیکم لمپی سکن کے والے سے کیا آپ کہتے ہیں لمپی سکن بیماری کتر تک پہنچی ہے اب زیادہ ہے کم ہے کیا ہے کم ہوگی ہے اس کا کوئی علاج القصہ آپ بتا سکتے ہیں آپ کے جانور میں نے دیکھا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا ہے اس بارے میں دیئے دم بھی دلوایا ہے اور زیادہ خوراق یہ دیئے آپ نے چلیں بہت شکریہ مہربانی ٹھیک ہوگئے چلیں بہت شکریہ جزاک اللہ یہ پرانے بپاری بیٹھے ہیں تو میں آج ان سے بات کروں گا گائے آپ کو لگ ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم جی سب بھائی ٹھیک ہیں آپ زی تو میں جو آپ کی آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ لمپی سکن کے حوالے سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے تو یہ بتائیں ان بھائی کس قدر ہے لمپی سکن کتنی کچھ بیماری یہاں کم ہوئے ہیں بیماری انشاءاللہ بہت کم ہوئی ہیں بہت کانٹرول ہے ماشاءاللہ آپ میں نے دیکھا ہے جی بہت نہ ہونے کے برابر مجھے جانور نظر آئے ہیں ایسے لمپی سکن میں اللہ اللہ اس کا کوئی عل کوئی آپ جو دعائی اپنے جانوروں کو کوئی ایسی دیتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ استغوار ہی کرے بندہ ہیں سب سے بڑی باز یہ ہے جی سب سے پہلے استغوار کرے بندہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے جو بھی ہے ورون بھائی کیوں جی ایسی ہی ہے ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں جی یہی بات ہے آپ متفق ہیں آپ کی بات سے تو برحال جی مختلف یہ جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں ان سے بھی میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں باقی آپ کو لکھ سے بھی بتائیں گے ٹھیک ہے شفیق بھائی کیا آتیوں لمپی سکن دیبارے لمپی سکن بیماری اب کم ہوئی ہے زیادہ ہے ماشاءاللہ بہت فرق بڑا ہے آپ نے بھی کوئی نسخہ دیا ہے یا توکل اللہ ہے ٹھیک ہے جی بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں دیا ہے جی تفکل اللہ چھوڑے ہیں ٹھیک ہے к Rabbi کہہم بھی بھیج کے دیا ہونا نہیں پہلے پہلے آپ لمپی سکن کا بتائیں گائیں آپ کی بات میں بتائیں گی لمپی سکن بیماری تو نہیں ہے آپ نہیں خمد رہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کچھ دیا ہے ان کو یا نہیں دیا ہے آپ ویکسین لگائے ہیں ویکسین لگائے ہیں ویکسین سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کوئی اور بھی دیا ہے نہیں اچھا جائے کچھ اور نہیں دیا ہے جو کہتے ہیں تو اکلالاللہ چھوڑ دیا ہے تو بس اللہ نے کیا ہے نہ ہی آئی ہے بیماری نہ ہی کوئی مسئلہ ہوئے ہے تو آپ کچھ کہتے ہیں اس بارے میں کچھ کہتے ہیں اچھا جا 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 قرآن پاک کا ختم کروایا ہے گھر میں بس ٹکڑا ڈالیا ہے دم کر گے اللہ کا شکر ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے شکریہ جی چلیں آپ کو اور بھی میں بتاتا ہوں پھر گائے کے ریٹ الگ ویڈیو میں بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں جو پرانے بپاری ہیں گائیوں کا ہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا پرفیشنل ہی یہ کام ہے تو اس لیے جی میں ان سے تھوڑی سی معلومات کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے گائیوں کے ریٹ بھی بتائیں گے یہ دیکھیں اسلام علیکم کیا علیہ جی ٹھیک ہو لالا کیا آتے ہو ذہا لمبی سکین بیماری دے ٹھیک ہے اور مال شال ٹھیک ہے منڈیتے اور کوئی مسئلہ دے نہیں کم جانور نظر آئے ان بیماری والے میں کافی پھر ہیں نہ آنے دے برابر الحمدللہ شکریہ جی تو ساں بھی کوئی دیتا ہے کوئی نسخہ سپیشل دیتا ہے یا توکالالاللہ چھوڑی ہیں کوئی نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم نے توکالالاللہ چھوڑا ہے تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی ہے زیادہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم نے تھنڈی چیزیں دی ہیں اسلام علیکم جی ٹھیک ہے پہلے تو یہ بتائیں لمپی سکن کا کیا حال ہے ٹھیک ہے بیماری کم ہے ماشاءاللہ کافی کنٹرول ہو چکی ہے تو اس کے لیے آپ نے کچھ دیا ہے ایسی چیز یا کیا ویکسین ہی کیتی ہے سب جانوروں کو ویکسین سے کوئی فائدہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد جانوروں میں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نسخہ نہیں کیا آپ نے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں کوئی اور ایسا ہو کہتے ہیں جی خاص نسخہ ہم نے نہیں دیا ہے کہ جو آپ کو بتائیں ویکسین کی ہے باقی اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہے جی بس قرآن پاک پڑھ کے تو اللہ سے استفعار کی ہے دعا کی ہے تو اس کے بعد خوراک دی ہے تو تب ماشاءاللہ بہتر ہو گئے اچھا اچھا جی یہ بھی پرانے بپاری ہیں اور پرانا کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو سجاد بھئی کی طرح جلتے ہیں سجاد بھئی کیا آل ہے ٹھیک ہے اچھا سجاد بھئی یہ لمبی سکن بیماری ہے یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ منڈی میں ہے یا نہیں ہے یا کتنی ہے اب ماشاءاللہ دیکھنے میں مجھے بھی میں نے بھی دیکھا ہے جی نہ ہونے کے برابر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ دیا ہے ان کو یہ ویکسین ہی کروائی ہے دیکھیں جی میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ پوری منڈی میں گھوم کے مختلف لوگوں کا اپینین میں لے رہا ہوں تو اس میں ماشاءاللہ آپ جانور بھی آپ کو دیکھیں بھی آپ آ کے بھی چیک کر لیں ویکسینیں ہوئی کوئی مسئلہ والی اب بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے تو اب آلات بال ہو چکے ہیں تو اچھا جی ویڈیو میں اگر ریان بھائی کو شامل نہ کریں تو ویڈیو دوری ہے جی تو اور بھی کافی سارے بھائی ہیں لیکن جو ریان بھائی مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں یا بات بتاتے ہیں تو وہ اور کوئی نہیں بتاتے ہیں جی اور اپنی کئی ساری کمزوریوں کو چھپاتے ہیں ریکن ریان بھائی میں نے دیکھا ہے اکثر کمزوری کو سامنے بتاتے ہیں جی تو اسلام علیکم ٹھیک ہے بھائی خیر خرید ریان بھائی اب پہلے تو اسلام علیکم جی حالیکم ٹھیک ہے آپ خیر خرید اللہ کا کرم ہوئی جو سب ٹھیک ہوں گے جزاک اللہ جی سب کو میری طرف سے اسلام علیکم بہت شکریہ مہروانی اور یہ ہے کہ لمپی سکن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ بیماری کہاں پہ پہ پہنچی ہے اور اگر یہ جمیل پہ اللہ کا کرم ہے کافی حد تک کافی حد تک کانٹرول ہو گئی بیماری کافی حد تک کانٹرول ہو گئی اور جانتک بات ہے کس چیز سے کانٹرول ہو گئی ہے دیکھیں عام بندے کو بھی بتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے شروع میں تو کافی زیادہ مضبور اٹیک کرتی ہے ٹھیک ہو گئی تو آسطہ آسطہ آمیلٹی آ جاتی ہے مدافعت ہو جاتی ہے ٹھیک ہو سکین کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہو گئی تو باقی جو مختلف نسخے بتا رہے ہیں لوگ میرے تو نہیں چاہتا ہے کیونکہ جلد کی بیماری ہے کہ پیٹ میں دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گئی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیٹول اور میں پھر آسان ٹھیک ہو گئی کافی لوگوں نے فون بھی کی ہیں آپ سے بالکل رابطہ بھی کی ہیں ہاں لیکن ایسا ہے کہ بلکل ہاں در سپارٹ جب یہ بیماری اٹیک کرے اور گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے اور نپرس آنا بہت زیادہ افیٹ کرتا ہے اور بہت جگہ کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گئی لیکن ٹیٹول کے بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی فوری کنٹرول ٹھیک ہو گئی ٹیٹول زخموں پہ لگانا چاہیئے زخموں میں زخموں پہ بانے جائے گا ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے But دکٹور جو لگانے دے رہے وہ کام میں ہی نہیں کر رہے کام نہیں کر رہی ہے انہاں بلکل نہ رکسین کر رہا اللہ ہی بہتر کرے تو آپ کو شفاہ کرے اللہہ پاک ہی آگے سے کافی فڑیا پڑ چکے آپ کافی پہلی کی بنسبت پہلی سے نسبت سے اتنا فرق رپے سے چار آنے ہویا ہے بار آنے ختم بیماری ہے ہے بیماری ہے نئے کیسز بہت کم آ رہے ہیں نئے کیسز کام ہیں یہ اپرانی ہی ہے بہت بہت کم آ رہے ہیں چار میں نہیں ہو گیا بیماری میں اور تقریباً میرے ساتھ ہے نا سیونٹی پرسنٹ بیماری چلی گئے ختم بیماری ہے جی اسی طرح آریپور کے اریا میں سائیڈوں پر میں نے دیکھا ہے اب بیماری بہت کام ہے اور ہماری حکومت اب جاگی ہے ماشا لیسے گورنمنٹ نے کبھی منڈیوں پر پبندی لگانے کے بات کری اور کبھی دودھ پر اور ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا دودھ یا گوشت کا کوئی نقصان نہیں ہے گوشت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں ہم باقیوں کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ موکھر کی بیماری ہوتی ہے تو جو ہی بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ بچہ مر جاتا ہے لیکن وہی دودھ عبال کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے تو مر جاتے ہیں جرسی مر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ بیماری اور کچھ افوائیں پھیلارہی ہیں یہ ہمارا نقصان ہے زیادہ افوائیں ہیں افوائیں پھیلارہی ہیں یہ مطلب اس شعب کو بالکل ختم کرنے کے لیے اور گوشت کا اور یہ ہر چیز کا دودھ کا کام دیری کا کئی سنت کو نقصان دینے کے لیے جیسے ہمارے پھیلے جو مرگی ہوتی تھیں جی جی برڈ فلو اور کیا پھرے گھر پلتے تھے جمعی پھر جی 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 وہ بھی ختم ہو گیا اب ہنڈ کی باری ہے کہ ملٹی نیچرل کمکنیاں پر دودھ بیٹھیں جی پانچ سر بیلٹر بھی دودھ بیٹھیں ٹھیک چلیں بہت شکریہ جی آپ کا بھی بھائی بہت شکریہ جی چلیں آپ کو تک لوگوں کے اپینین پہنچ چکے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ کرے آمین 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 جی آمین آمین جی اللہ ختم کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم ٹھیک ہے